اسلام علیکم کچھ عرصہ پہلے آج سے قریباً تین چار ماہ قبل نگران حکومت نے پاکستان کی حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ جو پاکستان میں غیر قانونی باشندے ہیں ان کو نکالا جائے گا وہ غیر ملکی باشندے جو غیر قانونی طور پر یہاں پر آباد تھے یا انہوں نے جالی طور پر آئی ڈی کارڈ بنائے تھے یا ان کا ویزا ایکسپائر ہو گیا تھا اور اس میں بالخصوص جو نام لیا جا رہا تھا افغان مہاجرین کا نام لیا جا رہا تھا اور یہ پالیسی حکومت کی جانب سے اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے بنائے گئی اور اس طور پر عمل درامت جاری تھا یہ کم نومبر کی ایک ڈیڈ لائن دی گئی اور اس ڈیڈ لائن کے بعد بقاعدہ طور پر ہم نے دیکھا کہ ملک کے مختلف حصوں میں بالخصوص سانبال لاہور پشاور کراچی کوئٹا اور اس طرح بلوچستان کے کچھ ایریاز میں بقاعدہ طور پر آپریشنز ہوئے وہاں پر اور جو لوگ غیر قانونی طور پر آباد تھے ان کو پاکستان سے باہر بھیجا گیا اس دوران چمن بارڈر پر یا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تورخم بارڈر پر بہت رش لگا ہوا تھا بہت ساری مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑا ان مہاجرین کو مہاجرین کے گلے شکوے اپنی جگہ پر تھے اس طرح پاکستان کی حکومت کی مجبوریاں اپنی جگہ پر تھیں دونوں اپنی جگہ پر کسی نہ کسی حد تک جسٹیفائیڈ تھے انٹرنیشنل میڈیا اور انٹرنیشنل کمیونٹیز اس وقت افغان مہاجرین کو سپورٹ کر رہے تھے انسان شاکنگ خبر ہے اعزاز سید عمر شیمہ پاکستان کے ایک بڑے نامور صحافی ہے اور اپنی یوٹیو چینل پر یہ خبر دی ہے اور آج کینے کی سوشل میڈیا پر بھی گردش کر رہی تھی وہ یہ ہے کہ حال ہی میں یہ خبر سامنے آئی ہے کہ افغانستان کے جو وزیر داخلہ ہے افغان حکومت کے سراج الدین حقانی ان کا پاکستانی پاسپورٹ بلوک کر دیا گیا نہ صرف ان کا پاکستانی پاسپورٹ بلوک کیا گیا بلکہ جن پاکستانی آفیشلز نے یہ پاسپورٹ بنو بانے میں ان کی مدد کی جو اس میں ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ملویس رہے وہ دو آفیشلز تھے سرکاری لوگ تھے ان کو بھی پشاور سے اداروں نے حراست میں لیا ہے یہ ایک بڑی خبر ہے دوسرا سعود عرب نے ایک ریپورٹ پیش کی ہے پاکستانی حکام کو کہ پاکستان سے بارہ ہزار سے زائد افراد سعود عرب آئے ہیں ورک پرمٹ کے ویزا کی اوپر ورک ویزا کی اوپر اور وہ سارے افغانی ہیں ان کے پاس پاسپورٹ جو ہے انہوں نے پاکستانی یوز کیا ہے تو ان کی ریپورٹ بھی پاکستانی حکام کو ملچی کیا اور اس کے اوپر بھی عمل درامت کاروائی جاری ہے ان کے پاسپورٹ بھی منسوخ یا کینسل کیے جائیں گے اسی طرح پچاس ہزار کے قریب افغانی ایسے ہیں جنہوں نے پیسوں کے ذریعے یا کسی اور طریقے سے دون امری کے ساتھ اوریجنل پاسپورٹ بنائے ہیں تو ان کے بھی پاسپورٹ کو کینسل کر دیا گیا ہے البتہ ابھی تک اس میں یہ اپ ڈیٹ نہیں آئی کہ جن لوگوں نے پاسپورٹ بنوا کے لیے جو آفیشلز ہیں ظ ہوں گے تو ہی پاسپورٹ بنے تو ان کے خلاف ابھی تک کسی قسم کی کوئی کاروائی کی خبر سامنے نہیں آئی لیکن یہ خبر کنفرم ہے کہ پچاس ہزار ایسے لوگ ہیں جو افغانی ہیں لیکن ان کے پاس پاکستانی پاسپورٹ موجود تھا پاسپورٹ انہوں نے جس بھی طریقے سے بنایا لیکن ان کا پاسپورٹ کینسل کر دیا گیا ہے دوسری اس میں جو اہم اپ ڈیٹی کی سراجدین حقانی جو افغانستان کے وزیر داخلہ ہے یہ ایک بڑی شوکنگ خبر تھی کہ کیسے انہوں نے پاکست اچھا اس میں یہ خبر بھی ایک سامنے آئی ہے کہ سراجدین حقانی نے پاکستانی پاسپورٹ تک ابھی تک کسی ملک کا سفر نہیں کیا یہ وہی شخصیت ہے جو بہت عرصہ تک روپوش رہے ہیں کئی نہ کئی میڈیا کے حلقوں میں انٹرنیشنل میڈیا میں اس شخص کا تذکرہ ہو رہا تھا لیکن اس کو کسی نے دیکھا نہیں تھا ان کی تصویر ویڈیو نہیں ملی تھی امریکہ نے ان کا ایک سکیچ جو ہے جو شاید ان سے مشابت رکھتا تھا 50% وہ جاری کیا تھا ان کے سر پ پر نام بھی رکھا گیا تھا لیکن جیسے ہی افغان حکومت آتی ہے پچھلی حکومت کو گرائے جاتا ہے اور افغانستان میں کابل میں جو نہیں حکومت آتی ہے تو ہم دیکھتے کہ ایک پریس کانفرنس ہوتی ہے اس میں سراجدین حقانی وہاں پر آتے ہیں تو یہ بڑی ایک شوکنگ خبر ہوتی ہے پہنی مطلبہ سراجدین حقانی کا چہرہ وہاں پر دیکھا گیا ان کی آواز وہاں پر سنی گئی سراجدین حقانی پاکستانی پاسپورٹ کیسے بنائے یہ ایک بڑی 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 تحلقہ خیز قسم کی سٹوری ہوگی ہے انکشافہ تبھی سامنے آنا باقی ہے لیکن جو آفیشل سٹیٹمنٹس جو بیان سامنے آئے ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں ایک تو ان کا پاسپورٹ کینسل کر دیا گیا دوسرا بارہ ہزار سے زائد جو پاکستانی جو افغانی ہے پاکستانی پاسپورٹ اور سوجرب گئے وہاں پر ان کے خلاف کریک ٹاؤن شروع کر دیا گیا ان کے پاسپورٹ کو منسوخ کیا جا رہا ہے اور پچاس ہزار افغانی ایسے جو انہوں نے غیر قانونی طریقے سے پاسپورٹ بنائے تھے ان کے بھی پاسپورٹ کو کینسل کر دیا گیا ہے اس معاملے میں پہلے تو لوگ اس کو ایزی لے رہے تھے لیکن اب مجھے معاملات دیکھ کے نظر آ رہا ہے کہ نہیں حکام بالا اور ادارے اس کے اوپر مکمل طور پر کاروائی کر رہے ہیں اور اس میں یہ بھی کوشش کی جا رہی ہے کہ زیادتی نہ ہو کسی کے ساتھ یہ نہ ہو کہ کوئی شخص آج سے پچاس سال پہلے افغانستان سے پاکستان آ چکا اس کی تیسری یا چوتی نسل یہاں پر چند رہی ہو اور اس کو بھی یہاں سے اس طرح دھکے دے کے نکالا جائے تو یہ میرے خیال سے زیادتی ہوگا اور اس کے برپور خیال رکھا جا رہا ہے ہاں ان لوگوں کو جو آمیرکن وار کے بعد یا رشن وار کے کافی عرصے بعد سیونٹی ایٹ کے بعد سیونٹی نائن میں یا سیونٹی نائن سے بھی بعد آپ کیسے ایٹیز میں یا نائنٹیز میں تو تھاؤزند میں جب امریکنز آئے ہیں تو اس کے بعد جو لوگ آئے ہیں میرے خیال سے ان لوگوں کو تو وہ کسی صورت وہاں پہ نہیں بخشیں گے البتہ جو لوگ پاسپورٹ پہ ویزا پہ یا کسی اور نو سی کے ذریعے پاکستان میں موجود ہے سرکاری طور پر ان کو اجازت ملی ہے ان لوگوں کو بالکل بھی نہیں چھیڑا جا رہا ہے اس حوالے سے بھی جو خبریں آپ کو مل رہی ہے کہ جو لوگ آہ ڈاکومنٹس رکھتے اس کے باوجود ان کو تنگ کیا جا رہا ہے ان خبروں میں کسی قسم کی فیلحال کوئی صداقت نہیں ہے آہ یہ خبر زائد سی بات ہے آہ ملائن کرنے کے لیے سسٹم کو پاکستان کے داروں کو ملائن کرنے کے لیے یہ باتیں پھیلائی جا رہی ہے اس حوالے سے جو بھی اپڈیٹ ہاتی انشاءاللہ آپ کے ساتھ اپنے نیکس ویلوگ میں ضرور شیئر کریں گے اپنا بہت خیال رکھئے اللہ حافظ